اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اظہار رائے میں آپ کا ہوسٹ اظہار احمد پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں آج کا پروگرام تھوڑا سا پولٹک سے ہٹ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے اور زندگی میں جو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ کی پریشانیاں ہیں ان سب سے اگر آپ نے نجات حاصل کرنی ہے سو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان آج شو میں موجود ہیں جن کا تعرف میں صرف نام سے کرواؤں گا باقی تعرف میں ان سے خود سنوں گا یہ آج تک ہمارے شو میں نہیں ہوا نہ میرے پہلے شوز میں ہوا ہے اور مجھے نہیں لگتا میرے آنے والے شوز میں بھی ہوگا کہ میں ہمیشہ آپ کو پرسنیلٹی کا یا مہمان کا انٹرڈکشن دے چکا ہوتا ہوں یا دے دیتا ہوں لیکن this is the first time کہ میں خود یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرڈکشن ہے وہ میں ان سے سنوں اور ان سے پھر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ ان کا آنے کا مقصد جو ہے وہ ٹرونٹو میں کیا ہے ان کا ٹرپ جو ہے وہ کینیڈا میں کیسا رہا ہے اور ان کا اپنا ہول ایکسپیرینس ان کی جو انجیو ہے اس کی کیا سروسز ہیں یہاں کینیڈا میں اور کس نام سے ہے یہ ساری چیزیں میں انہی سے پوچھتا ہوں میں صرف نام بتاتا چلتا ہوں کہ ان کا جو نام ہے وہ محمد شیخ ہے جو کہ باقی ساری چیزیں ہم ڈائریک ان کے پاس چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں السلام علیکم محمد شیخ صاحب سر کیسے ہیں آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کیسا لگا آپ کو ہمارا ٹرونٹو جائے وہ ٹرونٹ ٹرائیب مجھے ایک مینہ ہو گیا اور ماشاءاللہ کافی میں لوگوں سے ملا اور کافی پاکستانی کو انڈینز اور آپس مجھے مل کے رہتے ہیں میں آپ سے ون بائی ون ساری چیزیں پوچھتا ہوں سب سے پہلے آپ کا انٹرودکشن آپ کے الفاظ میں میں آپ کو تھوٹا سا اپنا انٹرودکشن دیتا ہوں میں اریجنلی جو میرا ایڈیوکیشن ہے وہ میں نے ہیپی اوم سکول سے میٹرک کیا اسلامی کالج سے میں نے انٹر کیا اس کے بعد بھٹو صاحب نے اس زمانے میں ایک ایک وہ بنای تھی نیشنل سرویس انڈکٹیز کر کے این ایس آئی جس میں میں خیصہ الطاف صاحب بھی تھے اور وہ الطاف حسین صاحب جی علطاف حسین صاحب سے کوئی نہیں جانتا آپ کو جب تک آپ الطاف حسین نہ بولیں الطاف حسین صاحب تو وہ نیشنل سرویس انڈکٹیز جاتی ہے جنہوں نے انٹر کر لیا تو اس وقت 1971 وار کی بات کر رہا ہوں میں تو انہوں نے کہا کہ جو بھی انٹر کیا وایا اس کو پہلے ہمارے یہاں ٹریننگ لینے پڑے گے آر بی کے اندر ایک سال کے لیے ٹھیک ہے 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 اس میں میرا انٹر کی واہ ہوتا ہے تو مجھے ڈال دیا گیا اور پھر سترہ دن کی جنگ تھی کتنے دن کی جنگ ہوئی تو ہم نے ایک طرح سے تھوڑا سا ریئر ہیڈ کارٹ ریئر وارڈرز پر تھوڑا سی پارٹسپریشن بھی کی اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر میں فوج میں دلسان نہیں اسے انڈکٹیز کے کورس کہتا اس کے بعد میں نے مرچن نیوی جوائن کر لی اور مرچن نیوی کی میں میں نے کوئی تقریباً میرا پورا سی کریئر جو ہے پانچ سال کا ہے اگر میں اسے کنٹینیو کرتا ہوں جو جہاز کا کپتان بن جاتا یہ میرا کریئر تھا لیکن ایت سین ٹائم میں یہ بتا چاہلوں کہ کراچی میں میں نے مارڈلنگ بھی کیا اچھا مارڈلنگ بھی رہا مارڈلنگ بھی رہا اور دوسرے یہ کہ کراچی میں میں نے ایک ویڈیو کا بیزنس بھی کیا تھا ایک زمانے میں جس وہ ویڈیو کارٹس سے لوگ جانتے تھے تاریخ روڈ پر اسی دو گانتی اور دیفنس سنسٹ بولوارٹ پر تھی اور وہاں پر ہم لوگ پکچر انڈین پکچر انگلیش پکچر اور کچھ سیلیز بھی امریکن سیلیز جیسے ڈالیس ہے ڈانیسٹی ہے فیلکن کریسٹ ہے اس طرح کے اون زمانے میں بیچ اس پر دکھا دیتے تو میرا جو ترنیل پوائنٹ ہے وہ میں بتا دیتے جس سے میں آج قرآن کی طرف آیا اور وہ یہ تھا کہ کسی نے مجھے گن پوائنٹ پر لے لیا تھا دکان پیان کے اور اس سے پورنگرافک ویڈیوز مانگی تھے اور ہم لوگ پورنگرافک ویڈیوز کا کام نہیں کرتے تھے اور ہم اسی جگہ ریلیجیس کیسٹس رکھتے تھے احمد عیزاد صاحب ہیں یوسف کیسٹی میں جائے آدمی ہے کیسٹی میں وہ کنورٹ ہو گیا اس کی یوسف اسلام ہے پھر یہاں یہ کنیڈین ہے گیری ملر وہ کنورٹ ہو گیا عبدالاہد عمر کا ناموں کا ایسے سٹیف جانسن امریکن ہے فاروق عبداللہ اور احمد عیزاد صاحب بھی ایک سکولر تھے ان سب کی میرے لائبری تھی میرے پر ریلیجز کیسٹس کی وہ میں رکھتا تھا تو وہ جو صاحب تھے وہ تو غلط کسی پکچر مانگنے تو ہماری ان کے ساتھ تھوڑی تسل ہوئی تو وہ گئے اور پھر جا کے کچھ چار پانچ دوست آگئے اور پھر ہماری لڑائی بھی ہوئی بہرحال مجھے ایسا سیچوشن میں آگیا تھا کہ میں نے جیسے کہ میں مجھے ایسا رہا گیا ایک آنمی نے پکڑ رہا تھا سر پہ برس مار رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ خون بن نکل رہا تھا تھوڑا بیوش بھی ہو رہا تھا تو میں اللہ سے دعا مانگی یا اللہ تعالی اگر مجھے زندگی اس پر میں مرا نہیں تو میں آپ کو زندگی آپ کے لئے وقت فرماؤں سمجھنا چاہوں کہ میرا آنے کا مقصد کیا زندگی لیکن وہ ظاہری بات تو وہ تو ایک سیچویشن تھی وہ یہ نہیں تھا کہ میرا وقت تھا لیکن میں بج گیا تو میں نے پندر دن سوچا اور پندر دن سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سارا کریئر چھوڑوں گا مرٹنیوی چھوڑ دی میں نے موڈلنگ چھوڑ دی ٹی وی کے ڈرامے کے آفر تھے فلم کے آفر تھے اور ایک اگرزار قاضی صاحب ہوتے تھے آپ کو شہد یاد ہو فلم فلم اندرکٹری میں وہ بھی وہ ان کو جو فرس ٹائم کسی نے وہ کیا تھا کہنا میں ایز ایف ہیرو ان سے پہلے مجھے اپوائنٹ کیا تھا تو میں نے میں نے کہا ساری میں فلم اندرکٹر میں نہیں آنے جاتا پھر بار میں ازار قاضی صاحب نے اس پر فلم اندرکٹر میں کام کیا تو پہلے بتانے چاہوں کہ یہ میری ایسی لائف تھی مگر جب میں نے یہ یہ سیل میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میری اس پر تھرٹی فور ایئرس کی عمر چوتی سال کا تھا اور میری دو لڑکے تھے شادی شدہ تھا اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ پندہ دن سوچتا رہا میں کیا کروں پھر میں اپنی لائف میں اپنے آپ کو دور تک لے گیا کہ میں کیپٹن بن جاؤں گا اجاز کا یا میں فلم اندرکٹر میں ہائیس گریڈ پر لاکے میں نے اپنے دیکھا تو مجھے اپنی گریڈ کے ساتھ موت نظر آتی تھی کچھ بھی کام کرنوں موت ultimately ہے جو میرے ساتھ تو میں نے کہا نہیں میں پھر اللہ تعالی کی کتاب پڑھوں گا سمجھوں گا اور اس سے جو مجھے گائیڈنس ملے گی اس کے بعد میں جو بھی ایک مجھے گائیڈ کے وہ کام کرنوں اچھا تو اب جو بیسکلی آپ کا نام ہے وہ محمد شیخ کے ساتھ اب آپ اسلام ایک پریچر ہے آپ کے لیکچرز بھی ہیں جو کہ آن لائن آویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کا اپنا ویب سائٹ چینل بھی ہے جو آپ کی انجیو ہے اس کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں یہ ناظرین کو تو وہ ہے آئی آئی پی سی آئی آئی پی سی سی سو اٹس بیسکلی انٹرنیشنل اسلامی پروپگیشن سینٹر کینیڈا یہی ریجسٹرڈ ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عیدی سینٹر ہے بلکل پورا اور جائے وہ اس کے لئے سے لیکن ان کا تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے ہمیں اللہ تعالی نے ایک ہی زندگی دی ہے اور وہ سب کو دی ہے ہم نے اس زندگی سے کتنا یوٹیلائز کرنا ہے کتنا اس کو نچوڑنا ہے یہ ہر انڈویجول کے ہاتھ میں بھی ہے کنٹرول میں بھی ہے اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگ بیسکلی یوز نہیں کرتے یہی سیم دماغ یہی سیم ہاتھ یہی سیم پیر یہی ساری آپ کے باڈی سٹرکچر ایک دوسرے بندے کے پاس ہوتے ہیں جو جہاز بنا کے جہاز اڑا دیتا ہے اور یہی چیز جب آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اٹیلائز ہی نہیں کرتے آپ ایک الگ دھن میں ہوتے ہیں ایدھر وہ آپ کی پرسنل پریشانیاں ہوں یا آپ کے مطلب روزگار کا ہو یا بہت سارے زندگی کے مسائل ہیں کسی کی زندگی پریشانیوں سے خالی نہیں ہے ہر انسان کے ساتھ اس کی پریشانیاں اس کی موت تک چلتی ہیں اس کے ساتھ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں زندہ نہیں ہے یا وہ انسان نہیں ہے اگر آپ انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں پریشانی ہوں ہاں پریشانیوں کی نویت الگ الگ ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں آپ کے بچپنے میں آپ کی بچپن کے ساتھ سے پریشانیاں ہوں گی جوانی میں آپ کی جوانی کے ساتھ سے ہوں گی بڑھاپے میں آپ کی بڑھاپے کے ساتھ سے ہوں گی اور یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے ہمیں زندگی کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے کس طرح سے فالو کرنی چاہیے یہ ہے آج ہمارے ٹاپک آج ہمارا جو پروگرام کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان سب چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے اور ہم کسی مولوی کو لے کے اپنے پاس نہیں بیٹھے کہ جس کی داڑی ہو جس کے سر پہ پگڑی ہو اور جو شلوار کمیز میں ہوں ہم نے یہ بھی ایک ہماری طرف سے یہ ہمارا اپنا ڈیسائیڈٹ کردہ جو ہے وہ ایک طریقے کار ہے کہ ہم مولوی اس کو کہتے ہیں جس جس کے جس کے داڑی ہو چہرے پہ جس کے پگڑی ہو اور جس کی شلوار کمیز ہو ہم اسلام اور مولوی صرف اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آتے ہیں سر ٹاپک پہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی انجیو ہے کیا ریزن ہے اس کا اور کیوں مختلف ہے یہ باقی کی انجیو سے ایک تو یہ کہ انجیو کو تین چار سال لوگ میں پاکستان میں کرتا تھا یہ پورا سینٹری میں نے پاکستان میں تھی وہ نہیں ہوگی کیونکہ جب میں آپ کو بتاؤں آہستہ 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 تو کس طرح ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کو کینیڈا شفٹ کر دیا جائے کیونکہ کینیڈا میں ایک فریس فریڈم آف سپیچ ہے آپ کے جو بھی خیال آتے ہیں you have the right to speak تو اس لیے میں نے یہ خاص طرف ہے آہی تو میرے جیسے لیکچرز بھی ہیں اور ویڈوز بھی ہیں بکلر سے سب چیزیں ہیں اور وہ وہ بتاؤں گا میں دوسری چیز یہ کہ ہماری یہاں پہ یہ آہ جو غریب ہیں ان لوگ کو بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں فائننشلی کینیڈا کے غریب یا پاکستان کے غریب مطلب ابھی فیلال تو یہاں کے کر رہا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہاں کینیڈا کے غریب کینیڈا کے غریب میں غریب ہیں غریب سے میں میرے بتا یہ کہ کینیڈا کی جو ایجنس جو ہے جو لیتے پرانے کپڑے چیزیں لیتے ان کو ہم لوگ چیزیں ہمیں دے جاتے ہیں ہم ان کو پروائیڈ کر رہتے ہیں تو وہ پھر ہوملیس کو یہاں پہ بھی ہوملیس کو ہوملیس کو ہوملیس کیلئے آپ کام کریں یہ ایکزیکٹلی اچھا یہ تو گیا اور پاکستان کے غریب سے پاکستان میں میں ذاتی طور پہ یہی لیکچرز وغیرہ دیتا ہوں صرف لیکچرز کی اپنے میں اپنی ذاتی طور پہ اچھا آپ کا کوئی آفیس وغیرہ ہے یہاں پہ یہ ہے نا یہ جو یہ دیا ہے اس پہ اس پہ ایڈرس وغیرہ دیا ہے آئی پیسے دیکھیں تو آئی پیسی کا ایڈرہ سیکھ زیرو میک لاغن روڈ میں سے ساگا جی جی اوکے سو ٹھیک ہے سو یہ ہے آپ کا ایڈرز جو آفیس کا ہے جی جی میرے خیال میں آپ نے شاید نیا آفیس بنایا ہے تو شاید آپ کو یہ آگے روڈز کے نیمز اور چیزوں میں سمجھنے میں جو ہے وہ دوسرے ایک ہے ساری باپکار ایک یہ کمیونٹی ہال بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے میں ایڈرس مجھے پتہ نہیں کہتے رہے گا نہیں نہیں کوئی بات سو اچھا اب تھوڑا سا جائنا وہ آپ ہٹ کے اس انجیو کو بھی سائٹ میں کرتے ہیں جی جی اور آپ کی زندگی جو آپ نے گزاری اس کو بھی ہم ایک سائٹ میں کرتے ہیں جی جی اب جو آپ کا طریقے کار ہے آپ کس طریقے سے قرآن کے لیے یا اسلام کے لیے خدمت کریں مجھے تھوڑا سا ذرا یہ بتائیے گا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جس وقت یہ میں نے فیصل کر لیا کہ میں قرآن پڑھوں اور قرآن کو سمجھوں اپنی ہدایت کے لیے میں نے کسی کو پڑھانے کے لیے قرآن نہیں پڑھا اور نہ اسٹیٹیوشن کھولنے کے لیے پڑھا لیکن ایسا ہوا کہ میں نے قرآن مجید کو جب پڑھنے لگا ترجمے سے یہ فرس ٹائم ایسا چیچے کہ میں اس کو کانسٹریشن ترجمے سے پڑھ رہا تھا تو قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک سبجیکٹ شروع ہوتا ہے اور تھوڑی سی دیر کے پھر دوسر چینج جاتا ہے سبجیکٹ اور پھر تیسر سبجیکٹ اور کنٹیلیوز چینجن سبجیس ہوتے رہتے ہیں کہ اینڈ آف دیڈیج آپ قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ سبجیس بار بار دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں کنٹ ہوتے جاتے ہیں اچھا اس میں نہ میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ مجھے ابھی یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے لیکچرز دیتے ہیں وہ زیادہ تر اٹریکٹ یا زیادہ تر فوکسٹ آپ کا کن گروپس پہ ہوتا ہے کہ آپ یوت کو اس وقت جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں یا آپ جو ہماری مچیور ایج ہے اس کو کر رہے ہیں یا جو آپ کے جو ہمارے بالکل ففٹی کے بعد کی جو ایک کلاس ہے آپ اس کو کر رہے کیونکہ قرآن کے حوالے سے میرے پانچ چھے کوششنز ہیں میں اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ ایزلی سمجھ میں آئے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں آہ ویسے تو دنیا سے لیکن ساری ہدایت ہونے کے باوجود ہم دنیا میں کیوں پیچھے ہیں نا یہ بہت ہی alarming situation ہے یہ سب کے لیے اس میں ہمارے پاکستان کے جو علماء کرام ہیں ان کا قصور ہے ہمارے جو اسلامی تیچنگز کو جنہوں نے آگے لے کے چلنا تھا ان کا قصور ہے ہمیں کس طریقے سے کس پروپیگنڈے کی ثرو چیزوں سے ہٹا کے دوسری چیزوں پر لگایا جا رہا ہے اور اس میں کون کون involved میں میں آنی ار نام نہیں لینا چاہتا بٹ آئی نو کہ کس طرح سے آپ کا دماغ چیزوں سے ہٹا کے دوسری چیز کی طرف لے کے جائے جاتا ہے اگر مثال کے طور پر میں اس کی example آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں انہوں نے کوئی چیز آج سے دس سال بعد اگر آپ کو ہمارے یا جو بھی کرنے والے اگر آپ کو دس سال بعد ایک بندے میں وہ چیز چاہیے تو آپ آج سے اس کی brain feeding کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ دس سال میں بندہ ready ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کہ بالکل ایک دم آپ کریں گے اور وہ جائے وہ اگلے اس میں بالکل تیار ہو جائے گا سب سے پہلے آپ ہی بتائیں کہ مذہبی جو ہے مذہب یا مذہبی ہونا اس کو آپ کیسے define کریں گے میری نظر میں جو قرآن کے اندر جو guidance دی گئی ہے وہ ایک lifestyle ہے مذہب بھی ہونا اس سے مراد آپ اگر سمجھ جائیں کسی school of thought کو join کرنا اور ایک حلیہ بنا جینا مذہبی ہوتا ہے کہ آپ کے mind میں changes آ جائیں جو قرآن میں آپ کو guidance ملتی ہے اس پہ آپ عمل جب کرنے لگتے ہیں تو آپ کے حلیہ نہیں بنا جاتے آپ کے mind میں changes آ جاتے ہیں کہ یہ right نہیں ہے یہ wrong ہے یہ اس طرح اللہ تعالی نے اس چیز کو کہا ہے انہیں احکامات ہیں governing آئے سے جیسے آپ کو govern کرنا ہے اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ نے ہدایت لینے ہوتی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں generally اگر آپ کہیں کہ ایک سکول سے ایک سیسے school of thought کو لوگ join کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری ایک راہ بن جائے گی ایسا نہیں ہے کہ you have to قرآن کو سمجھنے اس کی guidance جو ہے وہ ہے lifestyle آپ کا lifestyle ویسا ہونے چاہیے مذہبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دین اور دنیا میں سمجھتا ہوں دین دنیا جو ہے نا اس میں آپ کی life ایسی ہونے چاہیے جس سے آپ کو اس دنیا میں اچھی زندگی ہو جارے اور آخرت میں ربناتینا فی الدنیا حسنا اور پھر آخرتی حسنا وقینا عزا بننا اس دنیا میں اچھی زندگی ہو جارے تو آپ کا lifestyle ایسا ہونے چاہیے جو اس دنیا میں اچھا اور آخرت میں بھی اچھا ملے اس کی result تو اس کے لیے جو ہے understanding of the قرآن آپ کی جگہ ہوگی تو آپ کہیں گے میں دینی آدمی یا مذہبی آدمی لیکن اگر فرز کے لیے آپ کچھ پتہ نہیں ہے اور کہیں گے داری رکھ لی اور ایک پکڑی بان لی اور جس طرح بتا رہے تھے بھی اس میں شروعات اونچی کر لی ہو اس طرح تو وہ مذہبی دور ہے آپ ایک حولیاں بنائے ہوئے آپ سے ان سے پوچھا بھی قرآن کے اندر کیا لکھا ہے کچھ آیت بتائیں کچھ guidance کیا آپ نے guidance لی تو انہیں پتہ نہیں ہے کیا guidance ہے وہ بس ایسی اچھا میرا ایک question آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی علماء کا یا چلے آپ Islamic preacher لینے بھی ہم علماء کی باتیں جب بتاتا ہے وہ قرآن سے یہ سب کچھ مطلب وہ ایک آیت لے گا اور وہ آیت کے تھوئی بتائے گا تو نہ ایک common man اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے نہ وہ ہم تو خیر کہہ نہیں سکتے کہ قرآن غلط ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں تو آپ کی نظر میں آپ کے experience میں ایک normal بندے کو either کسی Islamic preacher کے پیچھے بھاگنا چاہیے کسی مولوی کے پیچھے بھاگنا چاہیے کسی بھی sect کا جو premier ہے اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری امت کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بہترین چیز ہے اور اس میں ہر چیز کا حل ہے اب اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کو سمجھنا کیسے اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ ہے اصل چیلنج آپ سب چیزوں کو جو میں نے چھے چیز کہیں اس کو اگر آپ elaborate کریں کیسے کریں گے میں لیکن ایک سوال ہو جائے نا بیچ میں ہو سکتا ہے میں کوئی question بھول جاؤں اور پھر وہ رہ جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیل میں ایک چیز ہی بتائیں میں بتانے کوشش کروں گا کہ قرآن مجید جو جو لوگوں کو بتانے کا طریقہ ہے وہ پہلے میں بتا دیتا ہم آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت بتاتے ہیں اور سب جنرلی جو جو مین فرقے سنی اور شیعہ مطلب مین فرقے جو پاکستان میں ہیں یا worldwide ہیں تو اس کو اگر آپ غور کریں گے وہ بیس قرآن پہ نہیں کر رہا یہ میں عجیب ہے وہ چار خلیفہوں کو فالو کرنے والے سنی ازارت ہیں اور شیعہ ازارت جو ہے محمد رسول اللہ کے خاندان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اسٹوریکل باتیں ہیں ساری ٹھیک ہے وہ اسٹوریکل میں اسی کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری باتیں جو اس میں لکھی نہیں ہے یا ڈسکس کر دے وہ قرآن میں نہیں ہے کون سے کچھ بھی حضرت عمر فارو کو کہا حضرت عمر صدیق کو کہا حضرت عثمان کو کہا مطلب کس سیکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم شیعہ کی بات کر رہی ہیں اوورال دونوں کی بات کی نہیں اچھا دونوں کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں چار خلیفہ کو جو مانتے ہیں وہ سنی حضرت ہیں اور ان چیز کو سمجھتے ہیں یہ راضی ہے اور ان کو ہمیں فالو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر امام حسین حسین حضرت علی اور یہ لوگ ہمارے نبی کا خاندان ہے وہ جو خاندان ہے تو وہ اس کو مانتے ہیں ان کی چالیس حدیث ہیں چار حدیث ہیں ان کی چھہز ہیں ان کی کتابیں ایک دوسرے کے حدیثیں بھی نہیں مانتے ہیں وہ انکر حدیث کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے تو what I am saying is اور یہ پورا جو میں نے آپ کو بتایا پورا کا پورا is based on history حدیث not on قرآن کیونکہ کچھ بھی نام کسی کبھی نہیں ہے جب میں نام لیا آپ کے سامنے قرآن مجید میں on the contrary نام ہے پیغمبروں کے ابراہیم علیہ السلام نوہ علیہ السلام دعوت علیہ السلام مساء علیہ السلام ایو علیہ السلام یوسیو علیہ السلام موسیو علیہ السلام اور وہ ہماری لئے گائیڈنس کی نہیں ہے ایسی نام لکھے والا دارہ ہے تو ہماری لئے اس سوائے حسنہ وہ لوگ ہیں تو یہ لوگوں نے کیا کیا بھائی اس وقت دنیا میں جو اسلام جس کو آیت بتا کے پھر وہ لے جاتے ہیں آپ کو tradition کے اندر اس سے جا کے جوڑ دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں اور جب آپ جوڑ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ آیت کی جو essence جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ چلا گیا وہاں history کے اندر تو آپ نے کہا میں میرے لینے تو کوئی فائدہ ہے آپ پر knowledge جو جاتی ہے آپ کے پاس کہ بھئی اس آیت کے پیچھے یہ background تھا اس آیت کے پیچھے background تو وہیں وہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کو میرے اور لوگوں میں جو فرق ہے وہ یہ کہ میں آیت بیان کروں گا انشاءاللہ اور جو اس میں بات لگی وہ آپ کو notify کراؤں گا I don't go into history تاکہ آپ کو یہ guidance ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت سے تو وہ آیتوں سے guidance لینے سے پتہ جالتا ہے کہ میں کیسے guidance لے رہا ہوں تو تو یہ ہے میرا اور مذہبی جو طریقہ ہے اگر میں اگر آپ کو ایک ایک چھوڑا سا portion میں بتاؤں بالکل آ فر ایزامپل آیتوں سے میں بتانے چاہوں گا تاکہ آپ سوچئے کہ اگر فرس کے لیے مجھے قرآن کو approach کرنا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی کیا criteria رکھا ہے prerequisite رکھا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا مطبع اس کو پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اچھا میں سوری آپ کے بعد یہ کٹ رہا ہوں یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ اور اس کو سمجھنے کا طریقہ نا یہ ہم second segment میں بات کریں گے ابھی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک عام انسان کی پریشانی ہے جو وہ کبھی کہاں بھاگ رہا ہے کبھی کس مولوی کے بیچے بھاگ رہا ہے کبھی کسی بابا کے بیچے بھاگ رہا ہے کبھی وہ مطلب کہاں کہاں بھاگ رہا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور پھر ملتا کہیں سے بھی کچھ نہیں ہے سو میں صرف وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنے ناظرین کو بھی وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ آپ اس کو کس طرح سے define کریں گے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہ میرا آپ سے second segment میں question ہوگا کیونکہ میرا اس میں interest بہت زیادہ ہے جی سمجھ گیا کہ میں خود بھی میں نے جس طرح سے آپ کو show سے پہلے جو ہے وہ بتایا تھا کہ میں خود بھی start کیا تھا جی جی پھر کسی طریقے سے میں رہ گیا سو میں پورے طریقے سے کوشش کروں گا ناظرین کے لیے کہ آپ ایک عام انسان کیسے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھنے کے لیے نیت کرے اس کو سمجھے اور پھر اس پہ ہدایت کرے اور اگر آپ قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پہ ہدایت نہیں کرتے تو آپ کا قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ کو کیونکہ قرآن آیا ہی دنیا میں ہدایت کے لیے اگر آپ کو ہدایت نہیں ملے تو پھر آپ کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا اسی طرح سے اگر آپ نے پڑھنی ہے اس کے صفحے پڑھنے روز تو اس سے بہتر ہے آپ نہ پڑھیں اس کو جائے ہو تو آپ پہلے یہ جو میں مولویوں کا جو ہمارے ہاں ایک بڑا ہی طریقے کا سیگمنٹ ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے اور میں لیے سمجھانا بھی مشکل ہے کیوں کہ اگر میں میں کیونکہ شیعوں کی بھی محفل میں بیٹھا ہوں میں سنیوں کی بھی محفل میں بیٹھا ہوں کیجئے دونوں قرآن سے جائے وہ حدیثیں مطلب قرآن سے باتیں نکالتے ہیں آیتیں نکالتے ہیں حدیثیں نکالتے ہیں اور دونوں اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے اور نہ میں اس بحث میں پڑھوں گا کیونکہ یہ تاقیامت نہ ریزولف ہونے والا مسئلہ ہے سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چکروں سے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت ایک عام بندہ میں نے ابھی آپ بتایا تھا دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس واقعات ہیں شیعوں کے پاس اپنے واقعات ہیں اور سنی کے پاس اپنے واقعات ہیں اس آیت کے پیچھے یہ بیرگراؤنڈ تھا یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں تو وہ آیات کے ساتھ جو پیچھے بیرگراؤنڈ ہے وہ وہ سن رہا ہے آپ وہ آیت کو منس کر رہا ہے جب آیت بتائی انہوں نے اور پھر وہ مدرسوں میں جا کے تعلیم دے دی جاتی ہے جیسے ایک شیعہ عالم بنے گا تو اس کو یہ بتایا جائے کہ تم قرآن پر تو غور نہیں کر سکتے پہلا پہلا کہ تم نے اپنے آپ غور نہیں کرنا ہے ہمارے علماء دین نے جو سمجھا ہے اس کو آپ جو اس کے سیاق و سوا کے حدیث میں جو آیا ہے اور وہ آیتیں جو انہوں نے ریلیٹ کی میں امام حسین و حضرت علی سے وغیرہ وہ اس کے بیجے بیکگراؤنڈ ہوتا ہے ان کے اسی طرح سننی ہیں جاتے ہیں وہ اپنے بیکگراؤنڈ بتا رہے ہیں تو میرا آپ سے بتانے کا میں ایکسکلوسیفلی نو گوئن انٹو بیکگراؤنڈ آپ قرآن پر غور کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ آج اس لمحے بھی اگر آیت پڑھوں گا میں تو وہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے کمیونیکیٹ کر دیا ہم کو چودہ سال پرانے جا کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اس سالوں نے کیا ہوا تھا آپ کے لئے زندگی تو آپ کی چل رہی ہے آپ لائی بزار رہے ہیں اس زمانے میں اگر فرض کری اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا یو اناس تو یہ آج کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے جب وہ زندہ تھے ان سے مخاطب تھا یا بنی آدم تو بنی آدم آج بھی ہیں یا بنی اسرائیل آج بھی ہیں یا الہل کتاب ہیں یا یو لدین آمنو یہ اللہ نے ایڈریسز مینکائن کو کیا ہے تاکہ آپ اس کے آگے جو بات لکھی اس کو سمجھیں اور پرسیف کریں اور کنسیف کریں اور عمل کریں اب آپ نے کہا کہ اس کے پیجے نریشز بتانے شروع کر دی تو وہ جو نریشز یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کو اور اس کا جو اصل روح ہے وہ رہ جاتی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو بھی لوگ ہیں اور یہ کون کر رہا ہے یہ مددسوں میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈیفرنٹ سکول آف تھورٹس کے ڈیفرنٹ مدارس ہیں اور وہ ڈیفرنٹ مدارس میں جو تعلیم لے رہے ہیں وہ ان کے علومات پہلی منہ کہتے ہیں آپ قرآن پہ ایکسکلوسری پہ غور نہیں کریں گے بلکہ جو ہمارے علومات نے بتا دیا ہے اس اور پھر دوسرے وہ کیسے کاٹ کرنی ہے دوسرے سکولر کی اچھا یہ پوری ٹیسنگ یہ بالکل بالکل آپس پہ کیسے اختلافات کرنے ہیں کیسے دوسروں کی کاٹے کرنی ہیں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے صاحب جو اور پھر آپ آپ ایک لے میں نے آپ جائیں گے تو وہ آپ یقین دیں میں اگر ایک آیت ابھی یہاں کوٹ کروں تو وہ فانشی کے ذہن میں آیا جائے گا اچھا یہ وہ بتا ہے تو وہ وہاں جا جائے گا اور سننے کے وہ وہاں لے جائے گا میں نے ان دونوں کی بات نہیں کہ میں نے آیت کی بات کی تو اب وہ کہہ یہ کیا ہوا میں نے کہ یہ یہاں اس پہ یہ بات لکھی اور کچھ کومن بھی بلیت سے مطلب کومن آیتیں بھی بندے سیمیلر دونوں کی لیکن بیگراؤنڈ دونوں کے سیمیلر بھی ہو جاتے ہیں میں کہنے ہی چاہ رہا ہوں کہ بیگراؤنڈ سے ہی فرس سے نکلنا ہے آپ کو بیگراؤنڈ سے نکلنا ہے بیگراؤنڈ سے نکلنا ہے اللہ کو اپنی ریلیشنسپ اللہ سے بڑھانی ہے آپ کا آپ کا تعلق اللہ سے جب بنے گا جب آیت آپ اپنے سے تعلق پیدا کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالی سے تعلق بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں فرس کریے فرس کریے صاحب نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا اور آپ کو فرس کے کوئی آیت کی وضاعت نہیں ہو رہی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اگر جاتے بھی ہوں کے پاس تو آپ آیت لے کے جائیں کہ بھی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کانٹیس میں ہے اس سبجیکٹ پر ہے اب آپ آلے میں بتائیے مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے آپ سے تو آپ نے ایک چرح خود اپنی سٹڈی کو آگے بڑھاتے ہیں کسی آلیم سے ٹیچر سے پوچھا جا کے جو آلیم ہیں تو آپ کو دیکھیں کیفلی ڈیفرن باتیں انٹرپیٹیشن لوگ بتائیں گے آپ کو وہ اس آیت کو ایز ایٹی سے سمجھائیں گے بلکہ ریلیونٹ آپ کو اسٹاریکل تیزوں سے آپ کو بتا دیں گے یہ چلے میں ایک کمیشل بریک کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں اور بریک کے بعد پھر ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اب آپ نے قرآن کو پڑھنا کیسے سٹارٹ کرنا زندگی ایک ایوریج من اگر ایک ایوریج ویلیو نکالی جائے زندگی کی تو وہ مختصرا کوئی پچاس سے لے کے ستر تک کی ایک عام آدمی زندگی ہے سو آدھی گزر گئی ہے میرے حساب سے تو آدھی رہ گئی ہے سو کوشش کرتے ہیں جو میری ایج کے حضرات جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کب کس کا وقت ہے لیکن اگر ایک ایوریج کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس آدھی زندگی پڑھئیے دیکھنے والے ناظرین جائیں اگر آج سی بھی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلے کچھ سالوں میں ان کی زندگی چینج ہو سکے اور ہدایت کس کو کس وقت میں ملتی ہے یہ انڈویجول کے اوپر ہے اور ہدایت آپ کے لیے موجود ہے آپ نے ہدایت لینی ہے یا نہیں لینی یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے سو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے ہماری شیخ صاحب کے ساتھ دیکھتے رہیے ناظرین پروگرام اظہار رائے کم اشار بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اظہار رائے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شیخ صاحب جن سے بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے میں ناظرین کے لیے ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں رول موڈل کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں اور پروفٹس اوکے سو یہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ اب آپ پہ کوئی الزام لگایا جائے کہ جی آپ فلانے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں اگر آپ کی زندگی میں آپ کے رول موڈل ہی ہمارے آخری نبی ہیں بات ہی ختم ہوگی اس کے بعد کچھ میں نے سارے نبی ہوگی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے ساتھ سارے نبی ایک عام انسان کو قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے اور ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں پہلے پارے سے لے کے پھر دوسرا پھر تیسرا چوتا پانچوان چھٹا سو ہم تو یہی کرتے ہیں اور میں نے بھی اسی پڑھا شاید یہی ایک ریزن ہے کہ سمجھ میں بھی کبھی نہیں آیا سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے کن حالات میں پڑھنا چاہیے اور ایک سیگمنٹ اور ایک ہمارا ایک اشرافیہ اشرافیہ تو خیر میں نہیں کہوں گا ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو لاتے ہی اس وقت ہیں جب ہم پریشان ہوں تو کیا ہمیں قرآن پریشانی میں صرف یاد آنا چاہیے یا قرآن کو ہم اپنی زندگی میں ایک بانگ لینا چاہیے کتاب کے لیے اور مطلب اس کو آپ کس طرح سے جفائن کریں گے ذرا بتائیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید جو نورملی جو ہمارے معاشر میں لوگ ہیں وہ پہلے میں بتاؤں کہ عام طور پر کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے والے لوگ کیسے ہیں ایک لوگ وہ ہیں جو صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں یعنی سورہ فاتح سے لگے سورہ ناز تک عربی میں پڑھتے ہیں وہ ایک یہ لوگ ہیں ایک ہیں جو قرط کو سیکھتے ہیں اس کی قرط کی انداز میں پڑھتے ہیں یعنی تلاوت کرتے ہیں وہ قرط پر زور دے رہا ہوتے ہیں دو گئے کلاس تھرڈ کلاس ہوگی ہے حافظ قرآن جو حفظ کر رہا ہوتے ہیں ان کا کام ہے قرآن کو حفظ کرتے رہا مطلب یہ تھرڈ کیٹیگری ہے قرآن کو حفظ کرتے رہتے ہیں اچھا یہ جو حفظ بھی ہے یہ رٹہ کہلاتا ہے یا یہ باقی یاد کرتے ہیں ان لوگ نہیں وہ تو انڈیسٹیننی تو وہاں ہے نہیں یہ تینوں کو انڈیسٹیننی نہیں ہوگی تینوں میں نہیں ہے Wasotype میں قرآن جہاں ہے قرآن مجید عربی میں پڑھ لیں ان کو انڈیسٹیننی نہیں ہے قرآن جو ہے وہ حافظ قرآن ہے ان کو انڈیسٹیننی نہیں ہے قرارت کے اصولوں پہ زیادہ زور ہے کہ اس کو مت کھیشتا ہے اس کی انڈیسٹیننی نہیں ہے چوتھیک گروپ ہے جو قرآن کو ترجمہ سے پڑھتا ہے اب جب وہ ترجمہ سے پڑھتا ہے وہ پیچھے حدیث سے حدیث پہ جاتا ہے تو وہ بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہو ایک طرح سے وہ پیچھے کی جو کتاب کتابیں اس سے جڑی رہے ہیں ان کو سمجھ رہا ہے وہ آیت پڑھ رہی ہے تو یہ چوتھا گروپ ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے اندر کیا کرنا چاہیے قرآن کو اپروچ کرنے سے پہلے اس کو کھولنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ لا الہا کہیں لا الہ کا مطلب ہے پہلے آپ ڈینائی کر دیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ غلط ہے اچھا جو میری پاس انفرمیشن وہ لوگوں سے سنی ہوئے آپ نے مختلف سکوز آف تھوٹ سے سنی ہے تو وہ پہلے آپ اپنے آپ کو ایڈیٹیفائی کریں کہ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ میں صحیح نہیں جانتا اور اگر اس کتاب میں کوئی ایسی بات آئے گی جو ویریفائی کرے گی تو میں آمنہ صدق نہ کر دوں مگر پہلے آپ کو ایڈیسائی کرنے کا ایڈیو ناٹ دوں وہٹیور کمز فرم اللہ دیکھ میں جانتا ہوں سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتے ہیں اللہ کلام کو اپروچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو جینیس گزرے ہیں آئنسٹائن ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں ان کا وہ اگر پڑتے ہیں ان کا دماغ اتنا اچھا ہوتا ہے یہ سمجھنے کا انٹیلیکشیل جو ہے آئیکل جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ سبجس سمجھ جاتے ہیں لیکن قرآن کا ایک پری ریکوزیٹ ہے سمجھنے کا ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھانے والا کوئی انسان بتائے گا جیسے آپ فیزیک کتاب پڑھاتے ہیں فیزیکس کی کوئی انسان نے بنائی کیمیسٹی ہے بائلوجی ہے لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کیلئے اللہ پڑھاتا ہے جی وہ میں بتاتا ہوں کہ اس طرح جیسے اللہ کہتا الرحمن سورہ الرحمن الرحمن علم القرآن وہ علم دیتا ہے قرآن کا خلق الانسان اسی نے انسان کو تخلیق ہے علمہ البیان اور اس نے ہی وضاعت کرنا سکھایا تو پہلے تو سورہ الرحمن میں اللہ نے یہ کرائٹری اون کر لیا کہ میں ہی کرتا ہوں یہ سب کچھ تو اب ہمارا کیا پری ریکوزیٹ ہے اس پہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی سمجھ لے کہ ہم غلط ہیں ہم نے جو بھی سناوا ہے غلط سناوا ہے اور ہم جب قرآن سے ویڈیفائی کرتے جائیں گے آیات سے تو ہم اس کو کرٹ کرتے جائیں گے یعنی گائیڈنس کے لیے پھر سورہ کمر قابل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے سورہ الرحمن پڑھتی یہ پچپنسوی سورہ تیس کے ایک سے چار تھی اس سے پیچھے جائیں گے یعنی ففٹی فائٹ سورہ الرحمن سے پیچھے سورہ کمر ہے وہ ففٹی فور سورت ہے اور اس کے اندر سترہ آیت بائیس آیت بتیس و چالیس اچھ چار آیتوں کا اللہ ریپیٹیٹیلی ایک آیت جیسے فبی آئی آلائی ربی کمات دیبان سورہ بیمان میں ریپیٹیڈ ہے اسی طرح سے ایک سورہ پہلے سورہ کمر میں ایک آیت بار بار ریپیٹے وہ یہ ہے ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا اور یہ سترہ پھر بائیس پہ اللہ قدیس تیس searching میں لاکہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیت حاصل کرنا چاہتا ہے اب یہ آدمی پر دال دیا کہ تم اگر نصیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم نے آسان کیا اگر میں اس نیے سے پڑھوں کہ مجھے اس سے گائریس لینی ہیں اور نسیت حاصل کرنے کی تو یہ آسان ہو جائے گا یہ اس کروں لے اللہ کہہ رہا ہے آپ کے ہاں اچھا یہ آپ پہ ایک اور دفعہ بتائیں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو ہمارے تو مسئلی ختم ہو جائے خواہ خواہ میں پریشان گھوم رہے میں ریپیٹ یہ کر رہا ہوں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں ریپیٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے آیت میں فرمایا ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے آسان کر دیا ہے کوئی ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا یاد رکھنے والا سمجھنے والا کوئی ہے کوئی ہے آدمی کے اوپر رکھ دی اگر تم چاہتے ہو اس سے ہدایت و نصیت تو یہ آسان ہے تو میں لی تو مجھے یاد ہے جب میں بیچ میں تھوڑا سا ایک اپنی مثال بھی دیتے ہوں جب میں نے پڑھا اس کو تو مجھ سے لوگ بات کرنے آئے تو ایک یا ایک مجھ پہ واضح ہوئی تھی یہی آئے اور اس کو مجھے پڑھ کے بڑا کانفرنس آئے مجھ میں کہ اللہ جب کہہ رہے تو میں کیوں نہ اس سے حاصل کروں اللہ کی بات پہ مانوں عمل کروں ایمان لاؤں اور اللہ ایک بات دفعہ ایک دفعہ گئے تھے اس کے لئے کافی ہے لیکن اللہ نے چار دفعہ ریپیٹ کیا یہ چار دفعہ ریپیٹ کرنے مجھ سے یہ سو امپورٹنٹ ہے کہ آدمی لوگ کہہ رہے ہیں بہت مشکل کتابیں سمجھ نہیں سکتے آپ بہت ہی مشکل کتابیں تو سمجھ نہیں سکتے تو اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے نصیت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اگر آپ نصیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نے یہ بندے پہ رکھ دیا اگر آپ نصیت حاصل کرنا آپ کے لئے حسان ہو جائے گا آپ کہیں کہ مشکل ہے تو اس کے لئے آپ نصیت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے تو آپ کی نیت میں نصیت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اگر آپ نے سیکھنا ہے کچھ تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے بہت آسان اللہ نے کہہ رکھا ہے ہم میں نہیں کہہ ہوں اللہ نے کہہ رکھا ہے اب ایک بات اب ایک اور اب میں دو دیس اب اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک جو ہے آیت میں بتایا ہے لا یامسو اللہ متحرون کہ تم چھو نہیں سکتے کہ جب تک تحرات نہیں کرو گے اب مثال کے طور پر میں ہوں میں شراب پیتا ہوں میں ناؤس ربی اللہ نا بھی کرتا ہوں غلط کاموں میں بس کچھ جوہ میں انوال ہوں ہر غلط کام میں انوال ہوں اور فیزکس میں اللہ میں پلس کیا بہت 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 لمبا چوڑا اے پتہ نہیں پلس یہاں ہوں لیکن اس کتاب کی آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے اس کتاب کو سمجھ نہیں کی لا یامسو اللہ متحرون اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس کو چھو نہیں سکتے تم اگر تم تحرات نہیں کرو گے مینی اپنی سیکلوجیکل فیزیکل تحرات ضرور کریں آپ اس کو سمجھ نہیں کریں یہ اللہ نے خود کہہ رکھا ہے آپ اگر فیزیکل اور سائیکل اور تحرات کریں گے یعنی پیوریفائی رکھیں گے اپنے آپ کو پیوریفائی کا مقصد ہے کہ برائی سے بچیں گے جتنے میں اور اسلام میں اللہ تعالی نے ہر چیز بہت آسان کی گئے اگر آپ کو اللہ معاف کرے اگر آپ کسی گناہ کی طرف جانا چاہتے ہیں جی جی اس کیلئے شادی کا کعبہ ہے اور مطلب جس جس چیز کا کہیں گے سب کے آلٹرنیٹ موجود چیزی برکل اگر آپ کرے تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہاں تو وہ وہ چیز سمجھ پہلے تو سمجھ کی قرآن سمجھ میں نہیں آرہا نا وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو چوتھی کریٹی کی جیتے پانچی کریٹی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تو اس کے لیے آسان جب کر رہا جاتا ہے جب تم آپ اس کو برائی سے بچنا شروع کر دیں پہلے سے پہلے سے پہلے سے میں اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھوں کہ مجھے لا الہ کہہ دے میرا کوئی اعلانی کسی کو میں مانتا نہیں ہوں یعنی جو بھی مارشل میں بولا جا رہا ہے میں ویریفائی کروں گا اللہ کتاب سے اس کو پڑھوں اور سمجھوں اور پھر گائیڈنس دوں گا یہ اپروچ ہونا چاہیے اس کی لیے تو میں نے بتایا کہ اب یہ لا امسو اللہ المطارم دوسرے یہ اللہ کہتا ہے فائدہ قرات القرآن فستعز باللہ من الشیطان رجیم جب بھی تو پڑھ قرآن اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجیم سے تو ہم جب پڑھتے ہیں عوض باللہ ہی من الشیطان میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے اب جب میں نے یہ پڑا تو میں امین نہیں کر رہا ہوں میں کار رہا ہوں باللہ ہی من الشیطان باقاعدہ آپ کو جب بولیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں قرآن جب پڑھ رہا ہوں قرآن تو میں نے کہا عوض باللہ من شیطان رجیم تو اب میں معنی سے پڑھا آگے کوئی آئیت آئیت تو میرے ذہن میں ہے کہ اب جو بھی آیا گا یہ اس کے معنی تو میرے ذہن میں وہ شیطان کی بھار سے جو کونسپ چل رہے آ رہے ہیں اسلام اور قرآن کے وہ آ جائے گا تو میں کہوں گا نہیں وہاں دیکھوں گا کیا لکھا ہوئے وہ سامنے آ جاتا ہے باقیدہ باقیدہ آپ کے معنی میں فون آ جائے گا جیسے میں بھی آپ کو بتاؤں آپ کو میں کہوں ایک آیت ہے اقراب اسمی رب بکل لدی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس سے تجھے خلق ہے تو آپ کے سامنے پیچھے بیکراؤنڈ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے غار ایرہ میں ان سے کہا گیا پڑھو انہوں نے کہا ماں نبی غار ہے یہ نیریشن آگئی لیکن قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ آگئی تو اب کیا ہو میں انہیں ان پر رکھے ان سے گھاتا پڑھنے کو صاحب اور انہوں نے کہا ماں نبی غار ہے کہا انہوں نے پڑھا نہیں تو کہنے ہم بینہ پڑھے کیونکہ وہ امیت جائل تھے تو کہنے ہم بینہ ایسے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے کیسے ہو جائیں گے پڑھے لکھے ان سے مقابلہ تھوڑی آپ کا آپ کو جب یہاں کہا اللہ نے اقراب اسمی رب بکل لدی خلق آگے کہا خلق الانسان من علق کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اسی کو اللہ کہہ رہا ہے پڑھا وہ جانتے ہیں کہ وہی تو پڑھا کر رہا ہے معلوم الکران خلق الانسان پھر کہتا ہے اللہ میں انسان ہے معلوم یعلم ہم انسان کو وہ ہی ندری جو وہ نہیں جانتا پھر دوبارہ کہتا ہے اقراب ورب بکل اکرم پڑھتے رب اکرم ہے کرم کردے گا ایک ہی صورت میں دو زفاف سے کہا پڑھا اور ہم نہیں پڑھتے اور پڑھنے کا مقصد ہی نہیں عربی میں جو چار طریقے میں نے بتایا پہلے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کی روح کو سمجھنا ہے اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی انڈیسٹین نہیں آیا آپ کے پاس تو پڑھنے کو اللہ نے دو زفاف کا اور دو زفاف ایکسپیٹ کے کہ لوگ اس کو سمجھنی کوشی کر رہے ہیں تو یہ پری ریکوشی میں نے کیا بتایا آپ کو ایک تو ریکوشی بتایا کہ آپ برائی سے بڑھ جائیں لائلہ کہیں پہلے کوشی کو نہیں مانیں آپ کے پاس ہوں گی انفرمیشن رکھیں لیکن کہیں مانوں گا کہ قرآن سے جب کنفرم ہو جائے گا ٹھیک ہے سیکنڈی آپ دیکھیں لوگ عربی پڑھ رہا ہے وہ ایک کیٹیگری ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک جو ہے وہ تلاوت قرات قرات کے اوپر لگے میں میں نہیں کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے صرف ایک چیز پر لگے میں آپ قرات کی چلے جائے رہا ہے قرات کے کامپیشن تیسی چیز ہوگا ہے حافظہ قرآن میں وہ حفظ کر رہے چلے جائے ترافی میں رمضانوں میں نظر آتے ہیں آئے میں جہاں گاؤں سمجھے سے ترا رہے ہیں اور چوتھی جو ہے وہ حد بھی ترجمہ پڑھ رہا ہے لیکن ان ریلیشن ٹو تھا جو جو ان کے علماء دین نے بتا دی تو اب میں آپ کو یہ بتانے کے بعد کہ کس طرح آپ کو میں نے بتا اب ایک اور چیز ہوتی ہے جب میں نے یہ چیز آپ نے کر لی اور آپ کو تھوڑا سمجھ میں آنے کی کوشش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ قرآن میں ایک ہی وقت میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں تو یہ بھی سنیں یہ میرا کوششن تھا آپ سے کہ قرآن کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے اور چپٹر وائز کرنا چاہیے یا آپ پہلے پارے سے شروع ہوں اور پھر آپ ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں یا اس کو بالکل اب آپ کنٹیڈی کریں تینکیو بری مچ آپ کا بالکل سوال جو ہے میں نے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ انسان پڑھتا ہے شروع سے لے کے میں نے قرآن کو یوں پڑھنا شروع کیا تو جب میں پڑھ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا اس سے میں ہدایت لوں گائیڈنس لوں اور میں نے ساری چیزیں پڑھنے سے پہلے ساری چیزیں اپنے ریکوزیٹ کرے لا علاقہ میں نے اور یہ سب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہوا کیا کہ میں جیسے پڑھا تو شروع میں آدم علیہ السلام کا ذکر آیا اور پھر آگے جالے تو موسیٰ السلام کا ذکر آگیا پھر نکا کا ذکر آگیا اور پھر عورتیں تمہارے نکا کا اور طلاق کا بھی ذکر ہے بغرہ میں تو میں ایک چیز کو سمجھ نہیں پاتا تھا پوری طرح دوسری بات انٹریڈوس اللہ کر دیتا تھا تو اس طرح میں چلتا جاؤں تو بہت سارے سبجیس اس میں انوال ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچے یہ ایسی کیسی بات ہے تو میں آپ کے سورا ایکزامپل دوں کہ ہم انسان بنے ہوئے بھی ایسے ہیں دیکھیں فر ایکزامپل ہماری سکول میں فر ایکزامپل یہ کالج میں کئی پر بھی آپ جائیں بچوں کو ایک کورس کی کتابیں دے دی جاتی ہیں تو وہ فرض کریے وہ اس کورس کا ایک پہلا پیریڈ چلا اور پہلا پیریڈ میں تھوڑا سا ہی پڑھا ہے یہ فیزکس ہے اور یہ فیزکس پڑھا دی انہوں نے تو دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک بہنے گھنٹے کے بعد چیپٹر شروع گیا اب وہ بیالوجی پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ فیزکس ساتھ بیالوجی مل رہی ہے بلکل ہے سہی ہے اور اس طرح بیالوجی پورا نو گھنٹے کا جو ہمارے سکول کا ہے چھوٹے چھوٹے پڑھا رہے ہیں اس کتاب کو پورا نہیں پڑھا رہے ہیں پورے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے تو قرآن بھی اللہ تعالی نے برین ہمارے جیسے چلتے ایک ٹاپک کو کنٹیوز چینج کرتے رہتا ہے تاکہ آپ کا بلکل اللہ نے ویسی بنایا ہے جیسے کہ انسان کا ذہن ہے جیسے اللہ نے ذہن بنایا ہے ویسی اس طرح چھوٹے چھوٹے سبجک چیہتے رہتا ہے مگر اب آپ کو جب ایک سال ہو جاتا ہے کلاس میں تو پورے پورے سبجک پڑھ لیتے ہیں فیزیس پوری پڑھ لی کتاب کیمیسٹری پڑھ لی پوری پوری بکس تھی مکس ہوئی نہیں تھی جب آپ نے کہا میرا فیزیس کا امتحان آئے گا تو میں فیزیس کو پورا پڑھوں گا تو میں نے کیا میں نے سمجھا کہ اب قرآن مجید میں بھی مکس تو ہیں سارے سبجک لیکن اب فرس کو آپ کو جاننا ہے what قرآن صرف اس کے اندر ہی دیئے ہیں تو اس طرح میں نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو ایک کانکارڈنس آتی ہے عرب میں عربی کانکارڈنس وہ ایک لفظ قرآن میں کہاں کہا وہ آیت آیت تیر نمبر صورت نمبر بتا رہیتا ہے تو آپ وہ نکال لیں آج کے میں سلا کا پڑھوں اس کا کانٹیکس ٹیکس دیکھ کے اسی طرح آپ کمپیٹرز آگئے ہیں ان میں بھی یہ کانکارڈنس آتی ہے ایک منٹ کے لئے ایک فلانی آئے ڈھونی آئے ٹھکیا وہ اگزم آئیتا جاتی ہے اچھا آپ کی تو ویب سائٹ تھی جس کا آپ نے مجھے بتایا تھے تو اس میں یہ سارے ٹاپکس اس طرح سے ہیں جہاں جہاں بہت سارے ٹاپکس میں نے اوور سسٹی ٹاپکس دیئے ایک سیکنڈ اس میں برتاتا ہوں آپ کو جی 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 بلکہ آپ یہ دیکھیں گے میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں جیسے فرس کے ایڈنٹیفائی اور گوڈ ٹاپکہ ہیڈنگ ہے اس کے لئے گوڈ گوڈ کون ہے لوگ مانتے آلیہ کون ہے اور گوڈ کون ہے پھر شیطان جو ہمارا دشمن ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے ہم آپس میں دشمن ہے نہیں بھائی یہ دشمن شیطان کے اوپر میں لیکچر دیا اور قرآن کی آیتوں سے بتا ہے اچھا یہ آپ نے پورا بنایا ہے کہ ایڈنٹیفائی اور گوڈ چوزن پرسنلیٹی بلکل بلکل how to manage money direction of belief govern yourself by the governing verses اس کے دیچے یہ ٹاپکس ہیں وہ ایک اگریں تین تین پونے تین تین گھنٹے کے ہیں with question answer اور یہ سارے available ہیں with booklets کے ساتھ in reference booklets کے ساتھ اس میں عربی ہوتی ہے اس میں لکھا ہے what Quran says about Al-Kitab the book اب اس کے اندر عربی ہوگی اور ترجمہ ہوا اب آپ دے گے قرآن لکھا ہویا اور کتاب لکھا ہویا القتاب اور قرآن القتاب عربی کا ورڈ ہے القرآن عربی کا لفظ ہے اور دبق اس کی transition تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے قرآن اور کتاب کیا چیز ہے تو مثال کے طور پر قرآن جو ہے اس کے action میں نے ایک قرآن کے مطلب order قرآن کے مطلب پڑھائی اور کتاب اچھا یہ میں آج پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے مجھے پتا کرے مطلب پتا نہیں میں کبھی کبھی سوچوں کیسے بخشچ ہوگی نہیں انشاءاللہ قیئے میں زندگی میں وہ اگلے قیئے میں لیکن میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ جائے گی تو سمجھ پڑھائی تو جو بھی کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ کسی بھی کتاب کو تو آپ جب پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہیں اچھا یہ سمجھ لیں مگر اب سوچئے یہ اللہ کی پڑھائی میں اور لوگ کی پڑھائی کتاب کی پڑھائی میں فرق بھی ہے تو اللہ کہتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَان کہ یہ قرآن پڑھائی پر غور نہیں کرتے وَلَا أُقَانَ مِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ غیر اللہ سے ہوگا لَوَجُدُو فِي اختلافن کسی اس میں اختلاف کسرس ہوگا تو جتنی کتاب دنیا کی ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں گے تو ان میں اختلاف کسرس میں جائے گا کسرس سے اختلاف ہوگا لیکن اللہ کی کتاب جب پڑھیں گے تو اس میں اختلاف نہیں ہے تو اس کتاب انہیں کتاب مطلب لکھاوا کتاب کیوں ہے لکھاوا قرآن کا مطلب پڑھائی تو اس لکھے ہوئے کو دعا لے کے کتاب لائے رہا فی یہ لکھاوا ہے اس لکھے ہوئے کو ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ہے تو اللہ نے اس کتاب کو کتاب بھی کہا ہے دو سو تیس دفعہ ہے قرآن میں کتاب الکتاب برپیٹیڈلی اور قرآن جو ہے وہ سکسٹی سکس ٹائمز آیا چیسٹ دفعہ سکسٹی آسٹی دفعہ وہ پڑھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جب قرآن کا ورڈ ہے وہ پڑھائی ہے لیکن ہماری ہے اس کا ٹائٹل بن گیا کہ قرآن مروح وجہ بن گیا در ریڈنگ قرآن مطلب ایک پروپر ناؤن ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہنڈرڈ ہیں آپ کو پتہ ہے بلکل لیکن ساتھ ساتھ میں اس کتاب کے بھی صفاتی نام ہے اچھا قرآن ہے فرقان ہے برہان ہے سلطان ہے حکمت ہے نازل ہے کلام ہے وحی ہے نور ہے اس کے مطلب مینن کرتا جاؤں کہ کتاب کے میں لکھا ہوا قرآن کے مطلب پڑھائی سلطان حکمت دانائی تو نور روشنی اس کے صفاتی نام ہے اب یہ سارا صفاتی نام اگر آپ دیکھیں تو تقریبا ہنڈرڈ سے زیادہ ہیں ہنڈرڈ اللہ کی بھی زیادہ ہیں اور کتاب کے بھی صفاتی نام بہت سارے لیکن کیا ہوا میرے میں تھوڑے سے سکالر میں یہ ڈیفرنس ہے وہ تورات انجیز زبور کہتے ہیں بائی بل ہے میں کہتا ہوں یہیں ہم نے تورات پڑھی اٹھارہ زفہ تورات کا ذکر آیا قرآن میں انجیل کرنا بارہ زفہ آیا اور زبور کرنا دو زفہ آیا وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو ہم تورات کے معنی کرنے قانون انجیل کے معنی خوشکبری وہ یہی ہیں تو وہ بھی صفاتی نام ہے اور قرآن نے یہ لکھا ہے چار کتابیں نازل کی یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو میں لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں کہ اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میں نے چار کتابیں نازل کی اللہ نے یہ کہا کتاب نازل کی یہ ایک نئی چیز ہے کتاب اور میں آپ کو اگر آپ سنیں آیت تو سورہ بکرا کی دوستو تیرہ آیت میں اللہ کہتا ہے قانن ناسو امتن واحدہ انسانیت ایک امتن واحدہ امین ومنذرین بشار دینے والے اور خوادار کرنے والے وَأَنْزَرَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقْ ان سب کے ساتھ ہم نے الْكِتَاب حق قصام نازل کی سنا آپ نے کتاب واحد ہے مطلب کتاب سیگلر ہے یہاں پر اور نبین جمع میں تو اللہ نے کتاب بتایا ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے لَا رَيْبَ فِي لوگوں کے لیے شک نہیں ہے اور ہدایتِ مُدرِ لِلِ مُتَّقِقِن ہدایتِ مُتَّقِقِن کے لیے تو اب کتاب وہاں لکھا ہوا ہے تو ہم کتاب کو کتاب لیں گے تو میں اس وہاں پر کتاب کتاب لوں گا لوگوں سے پوچھا آپ یہاں کتاب کیا ہے تو کہیں قرآن میں نا قرآن الگ رب سے تو اللہ کہتا ہے شَارُ رَمَضَانِ لَذِي اُنْ زِرَا فِيَرْ قُرْآن رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا تو وہ الگ الگ ٹاپک کتاب یہاں لکھا ہے تو کتاب لیں آپ کتاب لیں کتاب کے اور وہیں آگے جائیں آپ تھوڑا سی بکرہ ٹو کی ٹو میں دالیل کتاب ہے اور آپ وہیں جائیں تریپن پہ پہنچیں مَا لیکا وَإِذَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب وَالْفُرْقَان لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون ہم نے موسا کو دی کتاب اور فرقان دیا فرق کرنے والا دی لَعَلَّكُمْ تَحْتَهُون تاکہ تم اداعطت ہو اب کہنے دالے کتاب یہ ہے وہ قرآن ہے یہاں جب ہاں موسیٰ کے رام کے ساتھ کتاب آیا وہاں بھی کتاب لکھا ہے یہاں بھی کتاب ہے تو کہنے یہاں تورات ہوئی تو یہ تحریف اس طرح لوگ کر دیتے ہیں کہ الفاظ جو لکھا وایا اس کے معنیے وہاں پر چینج کر دیتے ہیں تو یہ چلہ آرہا ہے شروع سے دنیا میں یہ بھی پراپلمز ہیں تو میں اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جب اللہ نے کتاب لکھا ہے تو کتاب جیسے میں بتا ہوں کہتا ہے بے شک ہم ہم ہی ہیں جس نے نازل کے ذکر یاد دیانی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو لوگ یہاں پر ذکر کو قرآن کہہ دیں گے تو they keep on changing the meaning of the Arabic words تو میرا کہنا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اور یہ چیز نہیں کرنی چاہیے سو ایک عام انسان کو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک common انسان جس کا ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ جو convert ہو اسلام میں ہم اس کا کریں گے جو by bond مسلمان جی جی بائے مسلمان کہنا کہنا ہوگی ہے وہ مسلمان rather than کسی کے پاس جائے یہ سمجھنے کے لیے اس کو کیوں اتنا time لگ رہا ہے کہ میں ادھر ادھر بھٹک کیوں رہا ہوں اس کا reason کیا ہے کہ یہ ایک common man کبھی مسجد میں جا رہا ہے کبھی بارہ ربی اول کے function میں جا رہا ہے کبھی وہ محرم کے جو ہے وہ مجالس میں جا رہا ہے کبھی وہ قرآن خانیوں میں جا رہا ہے کبھی وہ ملاد میں جا رہا ہے اس کی پاس کیوں نہیں ہے رہی reason کیا ہے کیوں نہیں جاتے یہ لوگ ایک سیدھی سی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے سب کی پہنچ میں کوئی cost نہیں ہے مزد میں جاؤ free میں لے کے بیٹھ جاؤ جی اگر آپ دن میں ایک گھنٹہ بھی نکالیں اس کے لیے میں کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا ہو سکتا ہے میں اس میں کچھ مس کر جاؤں اس بندے نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے مجھے شاید اب اس میں سے یاد ہے لیکن اس میں سے ایک چیز پتہ کیا تھی روز آپ نے قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا ہے یہ جو میں آپ سے شو سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میں نے دوبارہ نیت کی اور پھر وہ مجھے ترجمہ مشکل لگا تو میں نے دوبارہ اس کو چھوڑ دیا سو ہدایت تو آپ کو پتا ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں پہنچاتا ہے کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ مجھے ہدایت نہیں ہوئی تھی مجھے کسی نے آگے پتا ہے میں کہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ہدایت ضرور بھیجتا ہے آخر وقت تک آپ کو رہتا ہے کہ اے بندے آ اس طرف آ اس طرف اب وہ تو آتا ہے نہیں ہے وہ تیرا مسئلہ ہے سو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ ایک انسان کو اس تک پہنچنے کی اتنی مشکل کیوں ہیں کیا ریزن ہے میں آپ کو بتایا ہے جو وہ زندگی گزار رہا ہے جو میں نے کہا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کو آنے اس کو پڑھنے کے لیے جو زندگی گزار رہا ہے جو دنیا میں مثال کے طرح وہ فراڈ کر رہا ہے چیٹی کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے آپ میری بات سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں بالکل یہ آپ سب کر رہے ہیں تو دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر وہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لیے جو اس سے ہدایت دینا چاہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو اس کو پڑھنے کے لیے پری ریکوزر بتایا تھا کہ تہارت کریں اگر آپ تہارت دیکھنے آپ اس کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے تہارت اس کے لیے تو پڑھتے اسی نہیں ہیں مائنوس ہے یعنی اس حد تک میں نے سنایا لوگوں کی موز سے اگر ہم پانے سے ہمیں پتے جائے تو پھر ہمیں مول کرنا پڑ جائے گا لہذا ہم پڑھنی رہا آنکے بند کر لی تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو قرآن کو نہیں پڑھتے اس کی وجہ ہے ان کا اپنا کردار ہے کردار اس کے لیے بہت ضروری اچھا ہونا چاہیے اس کو اپروچ کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنے کے لیے اور ایک اور چیز اس کے ساتھ کسی کو شراکت نہ کرے لا علاقہ کیا پڑھیں کسی کو ملائیں نہیں اس کی بات اللہ کی بات الگ ہے اگر ایک آیت آپ کو جیسے صلاح کے بارے میں تو اس کی صلاح کی ایک اور آیت ہے دوسری آیتیں جو relevant آیت ہے اس کی وہ اسپین کردیں گی ایک آیت اور نہیں ایک آیت ایک آیت ایک آیت دوسری آیت کو ٹاپک وائز آپ پڑھیں گے وہ ایکسپین کر دے گی واضح ہو جائے گی یعنی سمجھے آگے 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 تو آپ نے اس کو سب کو جب ملائیں گے سمجھے آپ نے سوال کیے لوگ اس کو کیوں نہیں اپروچ کر رہے ہیں میں نے بتا دیا وہ کردار ہے اگر ان کا کردار اچھا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس کا اپروچ نہیں کریں گے یاد رکھیں آپ اور جب وہ کردار اچھا کرنے ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ان کو اللہ کہہ رہا ہے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کس فرقے سے ہیں آپ کو کیا جواب ہوگا دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے سورہ 22 کی حج کی 78 وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جَعَدِي هُوَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَج مِن لَتَا أَبِيكُمْ إِبْرَاہِمْ هُوَ سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ اللہ نے یہ کہا جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے گا کے اور اس میں اللہ نے دین میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں بنائی اور ابراہیم تمہارے مذہب کے بابداد ہیں اور تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے اب یہ مسلم کیا معنی سمجھیں مسلم کے معنی ہوتے ہیں سممیٹ کرنا سر تسلیم خم کرنا سر تسلیم خم کرنا سممیٹ کرنا کس کو اللہ کی آیت کو اچھ اس کو تھوڑا سا اور آسان کریں تاکہ یہ اردو بڑی خاص اردو ہے سر تسلیم خم کرنا سممیٹ انگلیش میں سممیٹ میں بول رہا ہوں انگلیش بتاکہ آپ سمجھیں سممیٹ کا مددہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک آیت بتائی اس کی آپ کو انڈسٹین نہیں گئی اس کو آپ نے سممیٹ کر دی اس کو آپ نے سر تسلیم خم کر دی اور جو آپ قیام رکو سویز کرتے وہ بھی بتاتے جالوں امام تلاوت کرتا ہے قرآن کی آیت ویسے کچھ بھی بولتا رہے وہ جمعہ کے اندرے کچھ بولنے لیکن نماز صلاح میں اسے قرآن کیا تلاوت کی دنیا کے امام قیام کروا ہے ہم سب کھڑو گا ہاتھ باندھ کے عدب میں بوڈی لیگویج میں اور پھر اس نے اس آیت کی اگر روح سمجھ گیا اس پہ آپ نے نگو کیا اس پہ آپ کہہ رہے ہیں سبحان رب العظیم اس آیت کی انڈرسٹیننگ کہ میں سر تسلیم کر رہا ہوں ہاف ایسے نگو کر کے پھر سمی اللہ علیہ وآلہ سجدے میں جا پڑا میں اور میں سبحان رب العظیم اور یہ ساری آیت سننے کے بعد یہ آیت جو پڑھائی اسے مام نے یا خود پڑھی تو میں سیلیٹ کروں وہ آیت اپنی لائف میں جو میری لائف کو مثال مثال کہ میں نعوذب اللہ گناہ زنہ میں پزہ ہوں تو اللہ میں کہتا ہے وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَا اِنَّا وَكَانَا فَائِشَةَ وَسَا سَبِيلَةَ تو میں وہ لئے علی آیت پڑھوں صلاح کے اندر جو یہ مجھے بار بار پروگرامنگ کروں فائیو ٹائمز اے ڈے میں بار بار وہ آیت پڑھوں تاکہ میرے ذہن کو پکڑ لے وہ تو صلاح اللہ کہتا ہے صلاح جو ہے وہ برائی سے فائشے سے روک دی ہے صلاح تو وہی آیتیں میں بتانا چاہتا تھا کہ انسان کو وہ وہ آیتیں قرآن کو سمیٹ کرنا اپنے مسلم کون ہے تو میں نے سوال دے رہا ہوں مسلم وہ ہے جو اللہ کی آیات سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس پہ ایمان لائے پھر کریکشن کرے آمنو آمنو وعملو صالحات ایمان لاؤ اور اپنا عمل صحیح کر لو جو غلط کر رہے تھے تو صحیح کر لو اب مسلم جب کہا اللہ نے نام رکھ دیا تو اب آپ یہ دیکھیں جیسے فر ایزامپل کہتا ہے اللہ تعالی عبنیل السلام و اسمائل السلام جب اللہ کی گھر کی اپنے وہ اٹھا رہے تھے کیا کہیں اس کی بلند کر رہے تھے رفع کر رہے تھے اس کے پرنسپلز کو تو کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمینی لکا اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے آپ کے لیے لکا تیرے لیے ومن ذولیتنا امتم مسلمتلک اور ایک ذولیت اٹھا جو مسلموں تیرے لیے وارینا مناسکنا اور ہمیں مناسک دکھا اب اس میں بین چیز سمجھئے کہ ابراہیم سلام ہمارے باپ دادہیں مذہب کے ابراہیم سلام رسول ہیں ابراہیم سلام نبی ہیں ابراہیم سلام خلیل ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلم بنا لے یعنی ابراہیم اس پر دونوں پیغمبر ہیں وہ کہہ رہا ہے اپنا مسلم کا مطلب ہوتا ہے آپ جو آیت میں بتا رہے ہیں اس پر ہم سر تصریم غم کر دیں اور ایک زوریت اٹھا مسلم ہو امت ہو جو تیرے اس کے سر تصریم سممیٹرز ہوں تو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں اللہ کی آر کے مسلم نہیں ہیں سنی مسلم یعنی سنی آئیٹولوجی دیوبندی مسلم دیوبندی کے اس کے سممیٹرز بریلی سممیٹرز بھائی پتہ نہیں کتنے سممیٹر ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے مسلم ہیں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے مسلم نہیں وہ بتا رہا ہے خم کرنا اس کو مان رہے ہو اسی لئے کرسچین ہے بائیبل کو مانتے تو بائیبل کا مسلم ہے وہ مطلب مسلم آپ نکھائے نہیں سکتے ہیں انسان کی زندگی سے سر تصریم خم کرنا ہر آدمی شیطان کو سر تصریم خم کر رہے تو وہ اس کی بات مان رہے وہ ہمیں غلط لازتے پر لگا ہے تاہم اس کے مسلم ہو گئے تو مسلم کا مطلب اللہ کا مسلم ہونے کے لیے اللہ کی آیت ماننا اس پر ایمان رکھنا اور چینج کرنا اپنے ایٹیشوٹ کو کیریکٹر کو تو اللہ کے مسلم آپ جب ہیں تو اللہ سے دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی مانگی کہ آپ مجھے بھی مسلم بنا اسلام علیہ السلام بھی کہے مجھے بھی اور ایک زوریت امت توڑا مسلم جو آپ کا مسلم ہو اب دنیا میں آپ دیکھئے یہ سب اللہ کے مسلم نہیں ہیں یہ بتا رہے ہیں ہم کس کے مسلم ہیں ساتھ تسلیم خرد کرتا اور باقردہ بتاتے کہ ہم شیعہ مسلم ہیں ہم سنی مسلم ہیں ہم دیوبندی مسلم ہیں ہم حنفی مسلم ہیں ہم شافعی مسلم ہیں مطلب سارے اماموں کے ساتھ اپنے نام جوڑ رکھا ہے میں کہتا ہوں اللہ کا کون مسلم ہے جو انہوں نے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام اسمائے سے اور اللہ نے نام ہی مسلم رکھا ہے سمیٹا اللہ کا اور پھر ہم کو مسلم اللہ کا پھر ایک آیت ہے کہو کہ ہم امان اللہ اللہ کے پر جو ہمیں ترے نازل ہوا اور جو نازل ہوا ابراہیم پہ اور اسماعیل پہ اور جو کچھ ہم نے دیا موسیٰ وعیسیٰ کو اور نبیوں کو دیا ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں اللہ کے یعنی آیات بھی لکھا ہے اللہ کہہ رہے یہ کہو کہ ہم مسلم کیسے ہوئے یعنی آپ نے مسلم ہونے کے لئے کہلوار ہے کہو کہو امام امان اللہ جو ہماری طرف نازل ہوا نازل آپ کہہ رہے ہیں ہماری طرف نازل کا مطلب ہے اس کی انڈرسٹینک آئی اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم پر اسماعیل اور عصاق اور یاقوب اور جو کچھ موسیٰ اور عصاق کو دیا اور جو کچھ نبیوں کو دیئے گا ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ آپ کے لئے ہی مسلمان نے سر تصریم خم کرتا ہے یہ اللہ نے ہم سے کہلوا ہے بھائے قرآن مجید میں کہ آپ کو کیسے مسلم ہونا ہے تو میں کسی فرقے کو نہیں فورو کرتا میں اللہ کی آیت کو مانتا اور عمل کرتا ہوں تو اسی وجہ سے آپ پہ مطلب اختلافات ہیں لوگوں کے اور جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو کیونکہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائیٹی کا ہم لکلی یا ان لکلی جس طرح کی سوسائیٹی میں ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک ذرا جب آپ بات کرنا شروع ہوتے ہیں یہ ایسا ہے کچھ لوگ حامدی کو کہتے ہیں کچھ لوگ زاکر نائک کو کہتے ہیں کچھ لوگ کسی کو کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں جو سینہا جا آپ کو بھی کہتے ہیں جو بات کرنے آتا ہے اللہ کی وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر یہ ہے جو فنکشن کرنے آتا ہے یا جو کوئی شو کرنے آتا ہے کوئی اگر کونسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس پر کوئی نہیں ہوتا اس پر سارے ایک ہی ہوتا ہیں لیکن جب اللہ کی بات داری ہوتی ہے نا تو اس پر ہر کوئی اپنی اپنی کرسی لے کے نا اپنی اپنی جگہ کسیڑ کے بیٹھ جاتے گا تو اس پر کیا کہیں گے آپ کی اختلاف ہیں تو کیوں ہیں اور کیا ریزنز ہیں جو جو موٹی موٹی اختلاف میری مزاید ہوں میں آپ کو ایک تو یہ ہے دیکھیں میرا یہ جب میں نے قرآن کو پڑھا جیسے میں نے کہا لا علاقہ کے پڑھاتا تو اس میں مجھے اللہ کی آیات سے انٹرنل ایویڈنس اس آیت کتاب میں قرآن مجھے انٹرنل ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے چودہ سال پہلے آئی تھی یہ میں بتا رہا ہے اختلاف یہ جب سے اللہ تعالی نے کائند بنائی ہے اللہ تعالی exist کرتا اپنے وورڈز کے ساتھ یہ اللہ کے جب کہتے ہیں کلام ہے تو یہ اللہ کے کلام جو ہے یہ اللہ تعالی exist with his words اللہ نے یہ اپنے کلام کے ساتھ exist کیا جب انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ نے یہ کتاب بھیج دی اچھا جی یہ بہت امپورٹن رہی جو میں لوگوں سے اختلاف کر رہے ہوں اور وہ کتاب گائیڈنس کے لئے اتاری گئی مینکین کے لئے اب آپ جہاں بھی دیکھیں قرآن کا لفظ وہ انسان کے ساتھ آتا ہے مطلب قرآن لفظ میں نے کہا پڑھائی قرآن میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کسی بچھر کے ساتھ یہ اس طرح مطلب آتا ہے مگر مطلب انسان کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے میں نے پڑھا وَلَقَدْ يَسْنُ الْقُرْآن لے دیکھت قرآن ہم نے اسان کر دیا نصیت حاصل ہے کوئی نصیت حاصل الرحمن اللہ علم القرآن اس نے پڑھائی کوئی پڑھایا اللہ علم خلق انسان اس نے انسان کو بنایا تو اس طرح مطلب اللہ تعالی نے قرآن جو بلو قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ قرآن مجید وہ لوح محفوظ ہے تو یہ اس طرح مطلب قرآن جو ہے محفوظ ہے تو اس طرح میں بتانے چاہ رہا ہوں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرح آیات میں یہ وضعت کیا کہ یہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے آخرت تک یہ قرآن یہی ہے اور یہ چار کا جو فگر ہے قرآن میں موجود نہیں کہ جیسے ہمارے معاشر میں کہتے ہیں بائبل ہے اول ٹیسٹیمنٹ ہے نیو ٹیسٹیمنٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ اللہ کلام ہے اس میں غلطیاں بھی ہیں اس میں بہت سارے پانچ ہزار اررز ہیں وہ کیسے سبتہ اللہ کلام یہ اس میں کوئی ارر نہیں ہے اور یہ حفظ ہے ایک اللہ کلام ہے اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں اللہ ایک ہے اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں کتاب ایک یہی ہے اس کے اندر بہت سارے صفاتی نام ہیں یہ میجر میرا ڈیفرنس ہے جب یہ میں نے میجر دی تو مجھ پہ پھر اور سارے ازام رہانے شروع کرے تو ازام تو لگاتے ہیں لوگ لیکن میں یہ بلیف کرتا مجھے انٹرنل ایفیڈنس سے کوئی بھی کسی وقت بھی یہ مجھے ثابت کر دے کہ یہ قرآن چوہ سار آیا تو پہلے میں کہوں گا یہ شروع سے دن سے کہا ہے جب دن سے دنیا انسان ہے جیسے اللہ کہتا ہے شاہ رمضان اللہ دی انزل فی القرآن رمضان وہ مہینہ اس پر قرآن نے نازل وہ خودل ناس لوگوں کی ہدایت کے لئے تو اللہ کہتا ہے یا یو ناس تو اللہ نے اڈریس کیا یا یو ناس تو یا یو ناس ترجمانے میں تو حدر لیل ناس و بیناتی ملہ حدہ والفرقان اور اس میں سے ہدایت بھی اور فرقان بھی فرق کرنے والا فمن شہیدہ منکم شرف علیسوں جو کو اس میں موجود روزے رکھ لے تو قرآن کا نزول جو ہے وہ ہدایت ہے لوگوں کے لئے میں نے آئیت پڑھ گیا آپ کے سامنے اور انسان اللہ کہتا ہے یا یو ناس کر کے مغاتب بھی کر رہا ہے یا بنی آدم بھی مخادر کر رہا یا بنی اسرائیل بھی یا یہ آدھال کتاب یہ ایڈرسز ہیں فور پیپل ٹو ٹیک گیڈیس اب ہو رہا ہے کہ انہوں نے کر دیا کہ صاحب وہ چودہ سال پہلے آئے ایک فیسٹ کرے ٹائم اور ٹائم میں باؤنڈ کرنی کو چیئے اس کتاب کو یہ باؤنڈ لیس ٹائم لیس باؤنڈ کتاب ہے یہ کیونکہ اللہ اس ٹائم لیس اس کے لئے پاس پریزنٹ فیوچر کوئی چیز نہیں ہے یہ کتاب میں انفرمیشن بھی ایسی لکھی رہے یعنی آپ یقین کریں انفرمیشن ایک میں آیت پر کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عیسی اسلام آئے ایک ہزار سال بعد موسیٰ اسلام کے اور پھر چھہ سو سال بعد آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کیا کہتا ہے یا بنی اسرائیل عیسی اسلام کہتا ہے وَإِثْقَارَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی آتی من بعد اسم احمد اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا تضادہ تعریف ہوگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے لکھا ہے فَلَمَّا جَاؤُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزاعت کے ساتھ تو لوگوں نے قَالُو حَدَا سِرُمْ مُبِد کہ لنے تو کھلا جادو ہو گیا تو یہ تو اسی وقت آگئے ابھی بتایا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے عیسیٰ سلام آیت میں کہ وہ آئیں گے میرے بعد یعنی میں نہیں آرہا میرے بعد وہ آرہا ہے ایک یہ بھی کونسا وہ چلے گا اوپر پھر آئیں گے اللہ کہہ رہا ہے وہ عیسیٰ سلام جانے سے پہلے کہہ رہا ہے میں تو جا رہا ہوں آخری خطبہ دے رہا ہے میں تو جا رہا ہوں میرے بعد آرہا ہے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے انہوں پیٹیشن کر دی فلمہ جاؤں بل بینات وہی آیت میں لیکن جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے قالو آزا سیر و مبین تو یہ میں بتانا چاہوں کہ آیات میں یہ پتہ چلتا ہے یہ قرآن شروع سے چلا رہا ہے اور آخر تک قیامت کے روز بھی اگر آپ دیکھیں ایک آیت ہے وَعَشَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورَ عَبِيَا وَعُضِيَ الْكِتَابُ اس دن جمع اٹھی زمین اپنے رب کے نور سے وَعُضِيَ الْكِتَابُ کتاب رکھی جائے گی وَجِيَ بِن نبیین نبیین کو لائے جائے گا وَالشُهُدَا شُهُدَان کو لائے جائے گا وَقُدِّيَ بَيْنَمْ بِالْحَقْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم نہیں کیا جائے گا اور حق سے فیصل کیا جائے گا اب مجھے بتا ہے یہ قیامت کے لئے ایک کتاب رکھی جاری ہے سنفی کتاب اب مجھے بتا ہے نہ ماں بائبل ہے نہ ماں بگوت گیتا ہے نہ ویستا ہے نہ احادیثیں ہیں اللہ اپنی کتاب رکھ رہا ہے اور نبیین کو لائے جارہا ہے کیونکہ نبیین کا انہوں نے اس کو وہ کیا اب میں آپ کو سناوں گا آپ نام سے سنیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَبُ دَرْيَاتِ مَنْ نَشَاءِ إِنَّكَ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ابراہيم وَبَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَبَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحَنَا لِذَا مِنْ قَبْل وَمِنْ ذُورِيَةِ دَاوُود وَسُلَيْمَان وَأَيُّوْ وَيُوسُف وَمُوسَى وَحَرُون وَكَذَلِكَ نَزْرِ مَوْسِنِينَ وَزَكْرِيَا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَعِيْسَى وَلِيَاسِ كُلُّ مِنَ الصَّالِينَ وَإِسْمَائِلَ وَالْيَسْعَ وَيُونَسْ وَلُوت وَلُوتَ وَمِنْ عَبَائِم وَزُورِيَاتِم وَإِخْوَانِ وَإِشْتَبَيْنَ وَدَيْنَ وَالْسَلَاطِم یہ اٹھارہ نام ایک جگہ لکھے میں اٹھارہ نام اللہ نے ابراہیم اسلام اسمائل اسلام عیسیٰ علیہ السلام یاکول اسلام موسیٰ اسلام عیسیٰ علیہ السلام اور پھر اللہ کہتا ہے آگے اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَاب ان سب کم نے کتاب دی وَالْحُکُمْ وَالْنَبُوَى اٹھارہ نبی کے ساتھ کوئی تورات انجیل زبور وَالَقَئَ تورات الٰگ ہے انجیل الٰگ ہے قرآن الٰگ ہے فرقان الٰگ ہے برحان الٰگ ہے سلطہ کتاب یہ لکھا ہے سب کو دیا اللہ نے اور قیامت بھی اللہ کہتا ہے وَأَشْرَقَةِ الْأَرْدُو وَنُورِ رَبِّيَ وَالْقَئَةِ الْقِتَاب کتاب رکھی جائے گی وَجِئَ النَّبِينَ نبین کو لائے جائے گی کیونکہ نبین کو کتاب دی تھی تو نبین کو لائے جائے گا وَالشُہُدَا جو اس کتاب کی بات کہتا وہ گوہوں کو لائے جائے گا وَقُدْ يَا بَيْنَمْ بِالْحَق اور حق سے فیصلہ کر دیا وَالْحَمْ لَا يُسْلَمُونَ اور ظلم نہیں کہے جائے گا آپ اندازہ کریے یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھارہ نبی کے ساتھ کتاب آئیے قیامت کو اس کتاب رکھ رہا ہے تمام انسان کا کتاب سے فیصلہ ہو رہا ہے تو اندازہ کریے یہ کتاب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے اس کے بعد کوئی اور میں ایک اور آتے پر دوں بس ایک سیکنڈ ایک منٹ دیجئے صرف ایک منٹ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے یاد تو مجھا ہے میں نے کہا اس کو ایک لیکن مجھا کہا یہ سورہ فورٹی سیس آقا فورٹی سیس فور آئیت ہے کہہ تو ان سے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار تو یہ اللہ کے علاوہ جو لوگ باتیں بتا رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں ارونی اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ مادہ خالو گئے انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے مینالارد زمین سے انہوں نے کوئی تخلیق کی چیز جو اتنی باتیں کر رہے ہیں ام لاؤں شرکن فست سماوات یا اسمانوں میں کی شراکت ہیں شیر اولڈرز ہیں یہ لوگ جو لوگ بتاتے ہیں اللہ کے اوبر باتیں تو اللہ کہتا ہے ای تونی بی کتاب اس کتاب سے پہلے ای تونی بی کتاب من قبلی حاضر آؤ ای تونی بی کتاب آؤ اس کتاب کے ساتھ من قبلی حاضر اس سے پہلے کی اس کتاب سے پہلے ہی ای تونی آؤ میرے پاس بی کتاب کے ساتھ بی کتاب من من قبلی حاضر اس سے پہلے کی وَأَثَارَتٍ وَأَثَارَتٍ مِنْ عِلْمِنْ یا اثَارَ لِعْا علم کے ان کن تم صادقین اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں یہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں لکھ رہا یہ تو اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے ای تونی بھی کتاب بھی من قبلی حاضر اس سے پہلے کوئی اگر کتاب ہے تو لیاو یا اثَارَ لِعْا علم کے کوئی نالیج لیاو سمحان لیل تو نالیج بھی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے یہ دریافت نہیں ہوا تھا کہ ماں کے بیٹھ میں بچہ ہوگا لڑکا ہوگا لڑکی تو آپ پتہ چل گیا تو ہم ہر چیز کہتے ہیں یہ لیٹسٹ رسرچ ہے جب بھی کوئی سائنٹیفک کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے اس سے بیگ بینک توری کہتا ہے لیٹسٹ تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے بتایا بھائی ہر چیز اس نے پہلے بتائی ہوئی ہے تو اگر کوئی آدمی معلوم بھی کرتا ہے کوئی چیز میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں اور ایک نتیجہ پہنچنے تو پہلے سے قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ ایت پہلے کہتا ہے او اثارت من علم ان کنتم سادگی اگر کوئی اثار علم کہ وہ لیاؤ یا کتابے سے پہلے وہ لیاؤ تو نہیں لاسکا آج تک کوئی بلکہ اللہ تو اس کتاب کے بعد یہ بھی کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے بندے پہ نازل کریں آو اس صورت کے ساتھ تو اللہ نے تو یہ کہہ رکھا ہے یہ ایک صورت ہی بنا سکتے ہیں کتاب آپ کہنا ہے یہ بے شک بالکل صورت ہی بنا سکتے ہیں پوری کتاب بھائی بھی جو اللہ کا راہم میں کہنا ہوں بھائی کیا بات کرنا یہ لکھا ہے اللہ یہ تو نہیں کبھی کتابیں من قبلی آدھا او اثارت من علم ان کنتم سادگی تمہ انبیاء کتاب دی قیامت کے روز کتاب رکھی اور اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو آؤ کتاب کے ساتھ ورنہ صورت لے کے آجا کچھ بھی نہیں لاسکا تو میرے حساب سے بہت کم ہے یہ ایک نا ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا اس آنئر ہونے کے بعد اس پہ کتنے سارے لوگوں کے اعتراض ہوں گے اور کیا کیا ہوگا یہ بھی ایک چیز ہے تو ان دی اینڈ اگر ہم اس کو سمک کرنا چاہیں تو یہ کہ آل مینکائن گائیڈیس فر آل مینکائن آپ کے پاس سیدھی سیدھی ایک کتاب ہے سبحان اللہ اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اگر میں آپ سے ایک رفلی پوچھ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے سر جی یہ تو ہر آدمی کی انٹیلیجنس اور اس کی نہیں اس کی انٹیلیجنس ہے پلس اس کی انٹرسٹ کتنا ہے انٹرسٹ سے مطلب گائیڈیس کتا لینا چاہ رہا ہو ہدایت ہدا تو کتنا آپ کو اتنا ہی انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کرنا پڑے گا جتنا آج کل کے شوز میں آپ آنے والی اپیسوڈ کا انتظار کرتے ایسے اگر ہم اس کو کہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں میں بتا ہوں آپ کا اگر آپ میں ایک دی سٹیڈی بتاتا ہوں میں نے جب پڑھنا شروع کرتا تھا تھرٹی فور ایس کے اندر تھرٹی ایس آف تھرٹی میں نے کہہ آپ یقین کریں میں سچ بتا ہوں میری والدہ اور میری وائک پریشان ہو گئے تھے میں رات کو پڑھنا شروع کرتا تھا فجر کی نماز تک پڑھتا تھا فجر کی نماز کے بعد میں سو جاتا تھا ساڑھے گیرہ پہ جو جاتا تھا اور ساڑھے گیرہ سے لے کے پھر پوری فجر کی نماز تک دوسرے دن تک ایسے میں نے پانس سار پڑھا یعنی میں میری وائف اور میری والدہ وغیرے سمجھ دے شاید میرا دماغ تھوڑا سا وہ ہو گیا کیونکہ مجھے اتنی آپ یقین کریں اگر ایک آیت اللہ تعالیٰ آپ کو کھول دے تو آپ کو اس کائنات مالک کا رغبت رغبت جو ہے نا وہ اتنی ڈائنیمک ہے کہ آپ کو پوری دنیا سے خوف ہڑ جاتا ہے اور سچائی کو جاننا اور اس سے ہدایت دینا ایکچول اللہ سے کمیونکیشن شروع ہو جاتا ہے کمیونکیشن مطلب اللہ کلام پڑھے اللہ تعالیٰ آپ کی ڈائریک بات چیئے دو نا یہ لائف لائن کہلیں آپ یہ ڈائریک لائف لائن ہے شیک صاحب آپ کا اور باقی آپ کی اپنی آپ کا کیا ریزن اس دنیا میں آنے کا اسی طرح سے آئے ہیں کہ آپ آئے ہیں صبح کھایا شام کھایا رات کو سو گئے تو ایسا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تین چپٹرز اگر اپنی زندگی میں سمجھ لیے سو میرے حساب سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی ایک آپ کو فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے ایک آپ کو پیسہ جب آپ کے پاس آتا ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اور ہدایت آپ کے سامنے ہے آپ اس پہ جائیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مولوی ڈھونیں اس کو پیسے دیں اور پھر کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں اور پھر کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں آپ سمپل سی یہ کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے ہمارا مسلم کا ایمان ہے اس پہ مطلب ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں فورس کر رہا ہوں کسی چیز پر ہم سب لوگوں کا ایمان ہے اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کو پڑھنے سے بھی ثواب بھی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا کوئی عجر نہیں دیا جائے گا یا عجرت نہیں دی جائے گی آپ کو اس کا باقاعدہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مہینوں میں اس کے ثواب کی جانا وہ کیٹیگریز بھی بتائیں گے کہ رمضان میں اتنا ثواب ہے دوسرے مہینے میں اتنا ثواب ہے حج کے مہینے میں اتنا ثواب ہے ناظرین بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے پھر اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی آپ بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ